بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار چٹکھارے دار زبدس سے گول گپوں کی ریسیپی گول گپے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ جھٹ پٹ سے بن کے جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ سے اینڈ تک پورا دیکھئے گا جس سے گول گپے بنانے آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائیں گے ون بائی ون ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے املی اور خجور کی چٹنی چٹنی ہماری بہت ہی مزیدار کھٹی مٹی سے بن کے ریڈی ہوگی چرے سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لئے میں نے لیے آدھا کپ خجوریں جن کی گھٹلیں نکال کے میں ان کو اچھے سے کھوڑے پانی میں گلینڈ کر کے ایک پیسزہ تیار کر لیا ہے آدھی پیالی میں نے لیے املی املی کی یہاں پر میں نے گھٹلیں نکال لیے اور اس کا گودہ الگ کر لیا ہے مسالوں میں میں لوں گی یہاں پر سوف آدھا چھوٹا چمچہ سوٹ کا پڑڑر آدھا چھوٹا چمچہ لیں گے نمک آدھا چھوٹا چمچہ لیں گے گوڑیاں ہاں پر میں دو ٹیبل سپون کے قریب لوں گی لال میچو کا پڑڑر بھی آدھا چھوٹا چمچہ لیں گے ڈیرہ پڑڑر بھی یہاں پر ہم آدھا چھوٹا چھوٹا چمچہ لیں گے یہ سارے مسالے ہم گول گپو کی چٹنی بنانے کیلئے یوز کریں گے اب سب سے پہلے میں ایک پین لوں گی پین کے اندر میں سب سے پہلے املی کا گودہ ایڈ کروں گی اس کے بعد میں خجور کا پیسٹ ایڈ کروں گی ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پکائیں گے سارے مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چٹنی ہماری بہت ہی مزیدار کھٹی میٹی سے بن کر ویڈی ہوگی چٹنی کی اس ریسپی سے آپ ضرور خجور اور املی کی چٹنی بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیئے گا یہاں پہ ہم املی اور خجور کی چٹنی کے اندر سارے مسالے ایڈ کر رہے ہیں سب مسالے جب اچھے سے ہماری چٹنی میں ایڈ ہو جائیں گے تو ہم چٹنی کو پانس سے چھے منٹ تک اچھے سے کوک کریں گے بہت اچھے طریقے سے ہمیں چٹنی کو کوک کرنا ہے تھوڑی ہی دیر میں بہت اچھی گاڑی سی ایک چٹنی ٹیار ہو جائے گی اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو چٹنی کو جتنا ٹھیک رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کو پکا سکتے ہیں میں نے یہاں پر چٹنی کو پانس سے چھے منٹ تک پکایا تھا اور چٹنی بہت اچھی گاڑی سی بن کے ریڈی ہو گئی تھی پانس سے چھے منٹ گزرنے کے بعد چٹنی ہماری کچھ اس طریقے سے بن کر ریڈی ہوئی تھی اب ہم فلیم کو کر دیں گے بار اور چٹنی کو دش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے چٹنی کا فائنل لوگ کے چٹنی بن کر کیسی لگ رہی تھی یہ دوستو چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے اور چٹنی بہت مزیدہ کھٹی مٹھی ہی بن کے ریڈی ہوئی تھی یہ گول گپوں کے ساتھ بہت مزی کی لگتی ہے آپ اس سے اور چیزوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ ٹھیک تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کارسیسٹی اور یہ بہت مزیدہ سی یمیسی بن کے ہماری گول گپوں کی چٹنی ریڈی ہوئی تھی میری اس ریسیپی سے آپ چٹنی کو ضرور بنائے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں ہم بنائیں گے گول گپوں کا پانی سہلے میں سکھاؤں گے آپ کو سوٹ کا کھٹا املی کا پانی بنانا جس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ کے قریب املی کا پیسٹ اس کی ہم نے گھٹلیاں اچھے سے نکال لی ہے اب اس میں ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے جو یہ ہے یہاں پر میں لوں گی دو چمچے چاٹ کا مسائلہ آدھا چمچہ لیں گے زیرہ پاورڈر ایک چمچہ لوں گی میں نورمل نمک ایک چوتھائی چمچہ لیں گے ہم سوٹ کا پاورڈر دو چمچے ہم لیں گے یہاں پہ کالا نمک ایک چوتھائی چمچہ لیں گے لال میرچ پاورڈر یہ سارے مسائلے ہم املی کا کھٹا پانی بنانے کے لئے کریں گے اب ون بائی ون میں مسائلے سارے ایڈ کر دوں گی گول گپوں کا سوٹ کا کھٹا پانی ہمارا بہت مزیدار سینس کی سپن کے ریڈی ہوا تھا اب میری ریسیپی سے یہ گول گپوں کا پانی ضرور بنائے گا امید ہے یہ گول گپوں کا پانی آپ کو بہت پسند آئے گا ون بائی ون آپ میں سارے سٹیپ کو فولو کریے گا گول گپے بنانا آپ کو بہت آسان لگیں گے ایک کے بعد ایک سارے مسائلے میں نے املی کے گودے میں ایڈ کر دیا ہے اب مسائلوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ایک جگ میں پانی لیا ہے پانی ہمارے پر ڈیلیٹر کے قریب ہے اب یہ پانی میں اس مسائلے میں ایڈ کر دوں گی اچھے سے سارا پانی ہم ایڈ کر دیں گے اور پانی کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ایک چھلی کی مدد سے میں اس پانی کو چھان لوں گی تاکہ پانی اچھے سے ساف سترہ سا ہو جائے اس کے اندر کچھ بھی اگر مسائلہ تھوڑا سا موٹا بھی ہو تو وہ الگ ہو جائے پانی کو ہم نے ساف کر کے چھان کر بلکل اچھے سے ایک جگ میں نکال لیا ہے پانی ہمارا بہت مزیدار زبدرستہ بن کے ریڈی ہوا تھا اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی گول کپوں کے ساتھ ہم سوٹ کا کھٹا پانی تھنڈا تھنڈا یوز کریں گے جو کھانے میں بہت زیادہ مزہ دے گا اب اس کو میں کور کر کے اچھے سے فریج میں رکھ دوں گی اب ہم ٹھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جہاں میں گرین پانی بناؤں گی ہری میچ پودینے اور ہرہ دھنیے سے یہ پانی بھی بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوگا یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہرہ دھنیا لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی پودینہ لیا ہے دو ہری میچے لیا ہے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چمچہ زیرہ آدھا چمچہ سوٹ کا پارڈر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک چمچہ کالا نمک لیا ہے آدھا چمچہ سوف کا پارڈر لیا ہے یہاں پر میں نے آدھا چمچہ نورمل نمک لیا ہے ہم نے آدھا چمچہ کالی مرچے لیا ہے یہ سارے مسالے میں گرین پانی بنانے کے روز کروں گی یہاں پہ میں نے ایک چمچہ چاٹ کا مسالہ بھی یوز کیا تھا جو مجھ سے اسکپ ہو گیا ہے اور دو لیمون ہم نے لیے ہیں اب ان سارے چیزوں سے ہم گول گپو کا مزیدار سا گرین پانی تیار کریں گے ان تینوں چیزوں کو میں نے پیس کر گلینڈ کر لیا ہے اب اس میں ایک کے بعد ہم سارے مسالے ایٹ کر دیں گے گرین پانی بھی ہمارا بہت مزیدار تچٹ پٹا سا بن کے ویڈی ہوا تھا آپ کو اگر کھٹا پانی پسند نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ یہ گرین پانی بھی بنا سکتی ہے یہ بہت مزیدار اور لا جواب سا بن کے ویڈی ہوگا آپ میری ریسی پی سے یہ دونوں پانی ضرور بنائے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے یہاں پہ میں نے سارے مسالے ایٹ کر دیئے ہیں اب اس کے اندر ہم دو نیبو نیچوڑیں گے نیبو سے اس میں کھٹا سائے گی بہت اچھا مزیدار سا پانی ہمارا ویڈی ہوگا اب اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس کے اندر آدھا لیٹر کی قریب میں نے جگہ میں پانی لیا ہے وہ پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے پانی کو مکس کریں گے مسالے میں اب ہم اس پانی کو بھی چھنے کی مدد سے چھان لیں گے اس پانی کو بھی ایک جگہ میں نکال کر اچھے سے ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹکڑنے کے لئے گرین پانی بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہم لاسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سٹیپ نمبر فور یہاں پر ہم بنائیں گے گول گپے اور یہ بہت مزیدار جھٹ پٹ سے بن کے ویڈی ہوں گے چیلیں سٹارٹ کرتے ہیں گول گپے بنانے کے لئے میں نے دیا ایک پیالی میں سوجی ایک پیالی بھر کے سوجی لیے اب اس سوجی کو ہم ایک بال میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر کوارڈا ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی اور ایک چھٹکی کے قریب میں اس میں سوڈا ایٹ کروں گی کھانے والا سوڈا ہم نے ایٹ کیا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے سوجی میں مکس کر لیں گے یہاں ہمیں خیال رکھنا ہے ہم موٹی سوجی کا استعمال کریں گے ایک جگ میں میں نے پانی دیا ہے حضرت ضرورت یہ پانی ہمارا گرم ہونا چاہیے اچھا خاصا ہوت وارٹر ہے میرا اس میں سے دھوان نکل رہا ہے اب ہم سوجی میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور چمچے کی مدد سے اسے گھولنا سٹارٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتی جانگی اور چمچ کی مدد سے اسے مکس کروں گی کیونکہ ہمارا پانی کافی گرم ہے اچھے سے سوجی میں پانی کو ڈال کر مکس کر لیں گے اب میں اسے ہاتھوں کی مدد سے گھولنا سٹارٹ کروں گی ایک سوفٹ سی ڈو گھون کر ہم ریڈی کر لیں گے اس طرح سے ہماری ڈو بہت نرم ملائم سوفٹ سی بن کے ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 15 منٹ کے لیے 15 منٹ گزر گئے ہیں 15 منٹ کے بعد ڈو میں تھوڑی سی سختی آ جائے گی ڈو ہمارے تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی اب ہم اسے دو چار مکیاں اور لگائیں گے اور پھر اسے ایک گھول سا پیڑا پنا کے ریڈی کر لیں گے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کا گھول پیڑا ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو کاؤنٹر پر رکھیں گے اور بیلن کی مدد سے بیلنا سٹارٹ کریں گے جتنی بڑی ہو سکے ہم اتی بڑی اس کی روٹی بیل کے ریڈی کر لیں گے بلکل باریک ہمیں سوجی کو بیلنا ہے جس سے ہمارے گھول گپے بہت زیادہ کراری ہو پرسپی بن کے ریڈی ہوں گے اب روٹی کو میں بیل رہی ہوں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا خوش فلار بھی اس پر ایڈ کر سکتے ہیں ذرا ذرا سا خوش فلار ایڈ کر کے اس کو بیلتے رہیں اور بہت باریک اور بڑی سی روٹی ہم اس کو ریڈی کر لیں گے یہاں پر اب میں ایک سانچہ لوں گی یہ میرے پاس دھائی انچ کے قریب کا سانچہ ہے آپ کوئی بھی سانچہ یا کوٹل کا ڈھکن یا بندی کا کیپ بغیرہ یوز کر سکتے ہیں بس ہمیں اس سے راؤنڈ راؤنڈ پوری روٹی کے گول گول کر کے راؤنڈ کٹنے ہیں یہ سارے راؤنڈ میں نے کٹ کر لیے ہیں اب ایکسٹر کا جو دو بچی ہے ہم اسے ہٹا لیں گے اور راؤنڈ راؤنڈ سارے الگ کر لیں گے بلکل اس طرح سے دیکھیں کتنی ساری پوریاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم ان ساری پوریوں کو ایک الگ ٹری میں رکھ دیں گے پوریوں کو رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ اوپر کا حصہ اوپر ہی رکھیں گے اور نیچے کا حصہ نیچے ہی رکھیں گے جب تک ہم یہ باقی بچیوی ڈو کو دوبارہ بھیلیں گے اور اسی طریقے سے روٹی بنا لیں گے اور اس کے راؤنڈ راؤنڈ الگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اتنی سی سوچی سے کتنے سارے اپنی پوریاں ریڈی کر لی ہیں اب ان ساری پوریوں کو ہم فرائی کریں گے اب گول گپو کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں میں نے آئیل لے لیا ہے اب ایک ایک کر کے میں گول گپو پر ڈالتی رہوں گی اور اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کروں گی تیل ہمارا اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے پوریوں کو ڈالتے ہوئے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے پہلے پوریاں بیلی تھی وہ پہلے ڈالیں گے اور جو بعد میں بیلی تھی وہ بعد میں ڈالیں گے پوریوں کے اوپر والے حصے میں ایک سخت سی لیئر آجائے گی جو اوپر کا حصہ تھا ہم اسے اوپر ہی رکھیں گے اور جو نیچے کا حصہ تھا اسے ہم نیچے ہی رکھیں گے اس طرح سے ہم اپنے سارے پوریاں فرائی کر لیں گے سارے گول گپے ہمارے بہت اچھے سے پھول کر ریڈی ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں گول گپے بہت اچھے سے پھول کر ریڈی ہو رہے ہیں گول گپے کو ڈالتے جائیں گے اور اسے چمچے کی مدد سے پریشر دیں گے جب تک گول گپا پورا پھول کے اوپر نہیں آجے گا اسے اوئل کے اندر ہی ڈپ کر کے رکھیں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ایک سائٹ سے یہ بہت اچھے گولڈن سے فرائی ہو گئے ہیں جیسے ہی گول گپے ہمارے فرائی ہو جائیں گے ہم اس میں اور گول گپے ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم سارے گول گپے فرائی کر کے باہر نکال لیں گے گول گپے کو ہم چھنی میں ڈالیں گے جس سے ان کے اندر کا ایکسٹرا آئل بھی باہر نکال جائے گا اور یہ ہوا لگ کر مزید قرارے سے کرسپی سے ہو جائیں گے یہاں میں باقی کی بھی سارے پوریاں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک ایک پوری کتنی اچھی سے پھول کر ریڈی ہو رہی ہے میری اس ریڈی پی سے گول گپے ضرور بنائے گا گول گپے بنانا آپ کو بہت ایزی لگیں گے اور یہ بہت ہی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوں گے سارے گول گپے بن کے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گول گپہ ہمارا کتنا اچھا سب پھول کے ریڈی ہوا ہے یہ آگے پیچھے دونوں طرف سے ہی بہت قرارے اور خاصتہ سے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب ہم گول گپوں کو سرف کریں گے ایک گلاس میں میں گول گپوں کا کھٹا والا سوٹ کا پانی اٹھ کروں گی اور دوسرے گلاس میں میں گرین والا پانی اٹھ کروں گی دونوں پانی ہمارے بہت مزیدار ٹیسٹی سے بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ میرے دونوں پانی کی ریسی پی کو ضرور فولو کریے گا گول گپوں کے ساتھ میں نے یہاں میٹھی دہی کا استعمال کیا ہے یہاں ہم نے ایک پیالی دہی لیے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کی اس کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے یہاں میں نے بوائل چھولے لیے ہیں اس میں تھوڑی سی پیاس اور ہرہ دھنیا گانش کر رہا ہے آپ میری پوری گول گپوں کی ریسی پی کو ضرور فولو کیجئے گا آپ کو میری گول گپوں کی یہ ریسی پی بہت پسند آئے گی یہاں پر آپ کو ایک گول گپہ توڑ کر بھی دکھاؤں گی اور اس کو بنا کر بھی دکھاؤں گی دیکھیں ہمارا گول گپہ کتنا کرا رہا اور کرسپی سا بن کے ریڈی ہوا تھا کتنے آسانی سے یہ ٹوٹ گیا اب میں آپ کو دوسرا گول گپہ بھی توڑ کے دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کتنا کرسپی خستہ سا بن کے ویڈی ہوا تھا اب میں آپ کو گول گپہ بنا کر دکھاؤں گی ہم اس کے اندر سب سے پہلے چھولے ڈالیں گے جتنے بھی آپ کو چھولے اچھے لگتے ہوں زیادہ یا کم اس حساب سے آپ گول گپہ کے اندر چھولے اٹھ کریں کھوڑی سی ہم اس کے اندر میٹھی والی چٹنی ڈالیں گے خجور اور املی کی جو ہم نے بنائی تھی اور اس کے اوپر ہم یہ میٹھی دہی اٹھ کریں گے یہ گول گپہ بہت مزیدار ٹیسٹی سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے املی اور سوٹ کے کھٹے والے پانی کے ساتھ سرف کریں گے یہ گول گپہ بہت ٹیسٹی مزیدار سا بن کے ریڈی ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا مزیدار یمی سا نظر آ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار تھا اب ہم آپ کو ایک دوسرا گول گپہ بھی بنا کر دکھائیں گے اسی والے گول گپہ کی طرح میں اس میں سب سے پہلے چھولے اٹھ کروں گی چھولے اٹھ کرنے کے بعد ہم اس میں میерے چھٹنی اٹھ کریں گے میری چھٹنی اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دہی اٹھ کریں گے دوسرا گول گپہ بھی ہمارا کتنا مزیدار یمی سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے گرین والے پانی کے ساتھ سرف کریں گے گرین ہری مرچوں کا پانی بھی ہمارا بہت یمی ٹیسٹیسر بن کے ریڈی ہوا تھا آپ میری پوری ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ ضرور فولو کیجئے گا آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتا کریں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ